حضور پاہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نظری کو کافہ ہے اچھا آنکہ مرزا قادیانی کے بارے میں چکتا ہے میں تو اس کو سنگھوں کیونکہ بہت ختم ہو چکی ہے پچھلے دن انہوں نے ان کے ایک نمائن دینے کہا ہے کہ ہم بھی آخری نبی حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں اس کے مقصد ہے آپ تسلیم بزرور کرتے ہیں لیکن آپ اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں جس نے نبیت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے خیال میں وہ غلط ہے دربارے دوشائے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور جو جو عنوان انہوں نے بیان کیا میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں میں باہیسیت فرزند ہے حضرت سیدن علیہ عزیم گھر شاہید ایک چیز واضح کرتا چلوں مجھے 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 والد مہترم اور ہم صاحب زادگاہ اللہ کی عبادانیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں سبحان اللہ ہم آقے دولم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں آپ کے بعد کوئی بھی کسی زی طریقے سے کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کریں ہم اس کو غافر اور اس کے ماننے والے کو زندگ سمجھتے ہیں اہلِ بیت صحابہ کرام اور حضور پاک کی امت میں مجود کاملین کی عزت کو حرمت کو پہچانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں جو قربار کی وہ دے کر گئے ہماری آنے والی نسلیں بنے دے جکے ہیں رہی بات علماء کی عزت کی دو قسم کی علماء ہیں علماء حق علماء حسوس ہم اس علماء کی قطن عزت نہیں کرتے جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بیڑیوں نے کھایا ہو تو بیڑیوں نے کہا کہ اگر ہم نے کھایا ہوتا تو میں چونہی صدی کے علماء میں سے اکیسی صدی کے علماء میں سے اٹھانا ہم اس عالم سو کی قویزت نہیں کریں گے لیکن وہ عالم حق جن کے لیے آقا عزت مرم شرسنہ فرماتے ہیں کہ میرے امت میں موجود عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے ماند ہوں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری تاجارے ختم نبو تو وہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ علماء حق ہیں وہ کسی کو کافر منافق واجب القتل نہیں کرتے بلکہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کافروں کو مسلمان کی اور ان کی بے حرمتی توہین دین اسلام کی توہین کی مانند ہے وہ والس ہیں اس دین کے رہی بات کہ آج کا دن چونکہ سات ستمبر کے حوالے سے ہے یہ وہ دن ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا اور یہ بہترین دن تھا اس دن کو بھی متنازع کر دیا گیا وہ کیسے کہ ہر شخص نے اس کا کریٹڈ لینے کی کوشش کی میں یہاں پہ یاد دلاتا چلوں کہ ٹھیک ہے ہر علماء نے اپنی اپنا ضرور لگایا تھا قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں لیکن سب سے بڑا سہرہ جو جاتا ہے وہ جاتا ہے پیر میرے لی شاہ رحمت اللہ علیہ سب سے خان اللہ کتھے میرے لی کتھے تیری صلاح مستحفتیاں کتھے جاہ اس فقیر کو سہرہ جاتا ہے کہ جس کے ایک فتوے سے علماء کا اس وقت کے علماء کا بھی حسنہ بنا اس وقت کی جو سکتو امت تھی اس کا بھی حسنہ بنا ہے کہ جب پیر میرے جہدار کا فتوہ آیا اس مرزا قادیانی کے خلاف پہلا سہرہ ان کو اور دوسرا سہرہ زفکار علی بھٹو کو جنہوں نے اس دستخط کرتے ہوئے لکھ دیا کہ آج میں اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں آج کے موجودہ گھدی نشین ہوں یا موجودہ علماء سو ہوں وہ سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے کیا مرات ملیں گی کیا ہری نمبر پلیر والی گھاڑیاں مجھے ملے گی کچھ سائن کرنے کے بعد اس دور میں پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس قادیانی کے خلاف پتوہ دیا اور اس دور میں زفکار علی بھٹو نے اپنے اس موت کے پروانے پر سگنیچر کیے میں ان دونوں حسنیوں کو بھی خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں اور کہتا ہے چلوں کہ ہماری نظر میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا ہے اور رہے گا اور اس کے ماننے والے بھی ہماری نظر میں قادیانی زندیق تھے زندیق ہیں اور رہیں گے دیگر بات کہ میرے والی صاحب سے 98 میں سوال ہوا کہ جی پاکستان پوشت تھی اس کے بسافی تھے کہ جی آپ قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے والی صاحب نے حرمایا کہ حضور پاک کے بعد موت ختم ہوئی اب جو اعلان کرے گا نظر میں موت ختم ہوئی وہ کوئی بھی انہوں نے کہا پاکستان پوشت کے سافی نے کہ آج کے کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم جو نبی کو آخری مانتے ہیں اور کل میں بھی یقین رکھتے ہیں تو میرے والی صاحب نے بالکل ایک باری برکستان کے سامنے لگا کہ یہ کہ ٹھیک اگر یہ مانتے ہوں گے لیکن یہ اس شخص کی پیروی کیوں کرتے ہیں جس نے نبوت کا دعوی کیا جس شخص نے نبوت کا دعوی کیا چھوڑ دے انا اس کو اس کی پیروی چھوڑ دے یہ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اور الاiestالو کی بھی کرتے ہیں اس کی پیروی کرنا ہے چھوڑ دیں جب تک یہ پیروی کرنا نہیں چھوڑ دیں یہ بھی کافی ہے یہ بھی کافی ہے تو اسی طرح آج میں اس پیرائے میں کہتا ہے چنو کہ جس طرح امت میں ایک قادیانی پیدا ہو گیا تھا اسی طرح آج گوھر شاہی والوں میں ایک یونس آ گیا ہے اس یونس ملون کو نکالنا ضروری ہے اس یونس ملون کی تائمات کو نکالنا ضروری ہے اس یونس ملون کے من گھڑت اور خود ساختہ اقائی سے لا تعلقی کرنا ضروری ہے اس سے دور ہونا ضروری ہے کیوں کیونکہ ملون قادیانی اور یونس ملون میں کوئی فرق نہیں صرف ناموں کا برک ہے کردار ان کے ایک ہی ہے وہ بھی بد کردار تھا یہ بھی بد کردار ہے وہ بھی بد عقیدہ تھا یہ بھی بد عقیدہ ہے وہ بھی ایمان سے خارج تھا یہ بھی ایمان سے خارج ہے اس نے بھی کلمہ چینج کیا یہ بھی کلمہ چینج کر چکا ہے تو لہٰذا جس نام مجدر قادیانی کافر ہے اسی طرح سے ہماری نظر میں یونس ملون جو لندر میں بیٹا ہوا ہے یہ بھی کافر ہے بلکہ اس کافر سے بڑھ کر ہے کیوں کیونکہ یہ اللہ کا بھی گستاق ہے اللہ کے رسول کا گستاق ہے صحابہ کرام کا گستاق ہے اور اہلِ بہت کا گستاق ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان تمام ہستیاں کو یہ ایک نہیں جانتا اللہ کی توحید کو کوئی قائل نہیں ہے یہ رو پتہ نہیں کس قسم کے فرقے کی طرف یہ کس قسم کی سوچ لے کر آئیں ہم اسے اپنی زبان میں اللومناٹیز یا فری میسنس کہتے ہیں ایک آخوالہ مذہب کہیں کہ دجال کے پیروکار دجال خود نہیں یہ یہ دجال کا پیروکار ہے سوچیں دجال کے پیروکار کا یہ حال ہے کہ ایمان کھا رہا ہے تو دجال کا کیا حال ہوگا جس نے آنا ہے وہ کیا کیا کھا جائے گا کہتے ہیں روایت ہے کہ ستر ہزار جید علماء دجال کے ہاتھ میں بیعت کر جائیں گے وہ کون ہوں گے وہ علماء حق نہیں ہوں گے وہ علماء سو ہوں گے وہ علماء سو جو گمراہ ٹولا ہوگا جس کے لیے آجیز مبارکہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہو گئے جو اس وقت کی بترین مخلوق ہوگی اگر آقاد انہوں فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دور میں میں ہوتا تھا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا یہ ویسی بترین مخلوق ہوگی تو اسی مخلوق میں ایک iodis مرون ہے اس کے جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اس کوörین میدے ویسی یونیوب کے ذریعے جہام پہ بھی دیکھتے ہیں جن کو کوئی غلط فہمی ہے کہ اس کا تعالی قوش ہے اسے تمہیں واضع قطعہ جلعو یونس مرون کا ریاض منق teste قطع کوئی تعلق نہیں یونس مرون کے اقائدﷺ کا ہمارے قطع سے قطع کوئی تعلق نہیں اس کا امان کا والے مانسے کوئی تعلق نہیں کیوں کیونکہ ہمارا عقیدہ عقیدہ وہی ہے جو میرے والد کا عقیدہ تھا میرے والد کا وہی عقیدہ ہے جو اولیاء کاملین کا عقیدہ تھا اولیاء کاملین کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور اہلی ویت کا عقیدہ ہے اور صحابہ اور اہلی ویت کا وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ سے سنوں کا عقیدہ تھا ایک اللہ ایک رسول ایک بان بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے پانچ حرکان ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ ہمیں نمازوں سے پانے ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں مشہور ہو جاتے ہیں یہ ایک ہمارا حقیدہ ہم قادلیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں ہم اپنے پیچان کے لیے اپنے حصر نصر نہیں لگاتے ہم اپنے پیچان کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے نصر شصر چہروں کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے قلوب کے دیکھے پیچان لیتے ہیں کہ ہمارے کہاں سے آیا ہے ہے یا آباد لہذا اپنے پیچان کو اللہ سے اجازت رکھیں میں تمام ساتھوں کا پھر سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری مجلس میں آئے اور آپ تمام کا بہت شبیہ تمام دوست ہلکہ ذکر کی نصر ہوا چاہتی ہے دوزان اور کر بیٹھے جس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے اپنی آنکھیں بد رکھیں توجہ دل پر رکھیں امیرانِ حلقہ کے فرائز انجام دیں گے صاحب زیادہِ مرشد کریم حضرت سید حماد دیاد گہ شاہی مدد اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب ذکر کرماتے ہیں لا الہ ہم جب ذکر کرماتے ہیں اللہ ہم جب ذکر کرماتے ہیں اور جو آج کر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں وہاں پر بھی شورت عام ہو چکی ہے کہ گوہ شاہین نے مہنزی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے آپ بتائیں گے کہ مہنزی کا کیا معاملہ ہے میں نے تو وارڈے کر دیا جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گی نہیں کرتا اس کے کرتو دکھائے جیسے دکھائی نہیں سکے گا ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لئے اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہو انگلینڈ میں یورو میں فرسین میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں مہدی نہیں ہو مہدی وہ ہے جس کو ہر شیر والا ہر ملک والا مانے گا ہر بزو والا مانے گا وہ مہدی ہوگا راستوالا ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھیں تو نے کیوں کہا ہم تو مہدی ہم کو بزانے چاہتا ہے وہ کہتا ہمیں تم سے حضا ہے تو یہ ہمارے مہدی تم ہو بس لیکن یہ مہدی تھے مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانیں گے وہ کوئی اور ہی ہوگا رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازوں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی ساتھ کیا لیکن چونکہ ہم حدیثوں کے بھی قائل ہیں ماننے والے بھی ہیں لفی بھی نہیں کرتے ہیں اللہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اس کلاس اب اجازت ہوگی جی محمد اس کلاس